موسیقی یہ دونوں شہر ثقافت کے نکتہ لگاہ سے سیاست کے نکتہ لگاہ سے اپنا سانی نہیں رکھتے اور یہ اہام مرکز ہیں خاص طور پر کمولتان کی بات کریں اور اس دوران ایک اٹیک ہوا تھا لیکن اچھی اٹسپیشنل گول کیپر کی اور ابھی حملہ تلا نہیں ہے لیکن پھر بھی توبارہ گنت کو حاصل کر لیا ہے یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ پینلٹی کارنر ملا ہے یا نہیں جی ہاں ہمپائر نے اب آؤٹ اپنی ایک سٹائب بھی ہے اور اس میں دیکھنا ہوگا کیا کچھ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پاسس ہیں یہ بڑے اہام ہوتے ہیں اور یہ توانا خطہ کارا نہیں ہے اور ہمپائر نے پلٹی کارنر خرار دے دیا ہے یہ ایک برے خیال میں موقع ہے دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس گول کو اس پینلٹی کارنر کو گول میں کنورٹ کرتے ہیں کہ نہیں اور یہ کچھا پشتا اور یہ جائے گا back of the net a wonderful strike rather powerful and goalkeeper شرف دیکھتے ہی رہ گے ایک صفر سے گجنوالا لیٹ کر رہا ہے اس میچ کو اور اپرچونٹی ملی تھی اس کو کپیٹلائز کیا ایک صفر سے گجنوالا لیٹ پہ بڑی زوردار پشتی یہ دیکھئے اتظار کیا ایم کیا کچھ جگہ پر جہاں پر سٹائیکر جانتے تھے سمجھتے تھے کہ نہ تو دسترس ہوگی گول کی پر کی اور لاکی ڈیفینڈر وہاں پر جانے کی پوزیشن میں ہے تو اس طرح اپلائی سبقت حاصل ہو گئی ہے گجنوالا کو اور یہ ڈیزر بھی کرتے تھے جتنی clean tackling اور جتنی clean نے ہٹنگ کی ہے اب تک اور پشت کیے ہیں کچھ اوالا نے میرے خال میں انہیں اس شعبے میں سبقت حاصل ہے ملتان پر لیکن ملتان کم بیک کرے گا یہ دیکھنا ہوگا اچھی ہاکی ہو رہی ہے تو سٹارٹ ویڈ چار بیسٹ ٹیمز جو کہ بیسٹ کھیلیں جو کہ بیسٹ کھیل کا مظاہرہ کر کے اس لیول تک پہنچی کہ وہ کل سیمی فائنلز کا اس آنگے اور یہ ایک اچھا موقہ ہے ملتان کے لئے سٹرائک کیا لیکن یہاں پہ پینالٹی корنر کا اشارہ ملتان کے لئے اور جو ہیں ملتان جو آپ کر کے لئے اور میں اپنی ملا تو ملتان اس پینالٹی کو کے لئے پینالٹی سٹرائک ہے پڑائیں لیکن دول چامدہ ملتان موسیقی 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 کے کلاری علج جائیں امپائر سے اس میں یہ گجناوالا کے جو کوچ ہیں اولمپین ہیں خالد حمید وہ بہت خوش ہیں کیونکہ ان کی ٹیم میں دوسرا گول کر دیا ہے جی ایک بڑا اچھا ویلٹ ٹیکن پینلٹی کورنر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھا موقع تھا اپنی لیڈ کو کیپٹلائز کرنے کا اور یہ خوبصورت انداز میں انہوں نے ہٹ کیا on the right side of the goalkeeper شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی left side کو جائے گا لیکن بڑا powerful اور well directed یہ strike تھا انہوں نے گئن کو پشھ گیا سینٹر ہاف کی پوزیشن پر کڑے ہوئے فورگر کو گین دی جو انہوں نے ریبرس کر دی ہے دوبارہ کیونکہ کافی کلاڑی کنورج جو کہ ملتان کی ٹیم جو ہے وہ کافی اٹیک کر رہی ہے اپنے فورگرس کو آگے بھیج رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اٹھائک کریں ایک اور حملہ آؤٹ سرڈی اب سٹائک لیں گے ملتان اس مقدس سرزمین کا نام ہے اس دوران ایک حملہ تھا اور پلیٹک اور نہ دے دیا گیا ہے تو ایک کامیابی اس لحاظ سے فیصلہ گجناوالا کو حاصل ہوئی ملتان کچھ ہوگی کون روکے گا کون ہٹ لگایا گیا یہ دیکھنا ہوگا روکی انڈیریک کوشش اور اچھی انٹرسپٹن فلپکتیا نہ ہوگا گجناوالا کی اور یہ حملہ ٹل گیا گجناوالا نے دوبارہ سٹائک حاصل کر لی ہے اور گیند کو آگے پہنچا دیا ہے اور اس دوران یہ کوشش کارگر ثابت نہیں ہوئی گیند گول لائن سے بہت جائے چکی ہے سٹائک لیں گے گجناوالا ہی کے سٹائکر جس پاس دس ڈی کے بالکل قریب ہے اور یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے گجناوالا کے کھلاڑی کافی چست و چوبند نظر آ رہے ہیں اور یہ چانس ہے یہاں پہ اور اوپن گول یہاں پہ داکھ دیا گول پوسٹ کے اندر اور گجناوالا کی لیڈ دو ایک سے تین ایک تک پہنچ گئی اور یہاں پہ گول ڈسالاوڈ ہوا ہے اور امپیر کا اشارہ کہ یہ پینلٹی کورنر ہے is coming for this پینلٹی کورنر well struck پینلٹی کورنر but well stopped at the same time so 9 minutes of play still to be played in this quarter number 2 we'll have a 5 minutes break after this one and you can see this kujnawala player they are playing very well their ball control is good the passing is accurate and they are not trying to extra extravagant things here they are just trying to simplify things make it more approachable to their players and now on the attack is muhtan from the left flank this guy he looks fast he looks agile and he needs some support from this team member and ball goes into the attacking half but it will be cleared by the kujnawala defender and as we said a well disguised ball but in the process back and finally gained the goal line سے باہر جا چکا ہے اس طرح score بتستور 2-1 ہے in favor of kujnawala kujnawala نے dominant پر قرار رکھ ہے go ki ame جو ایک سب قم ایک غریر نے صرف ایک جو کا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ابھی تک کچھ بہتر کھیل پیش کیا ہے مقابلتاً ملتان کے گجنوالا نے تو ملتان کے اب کھلاڑی اٹیک کرنے کی بزن میں لیکن گیند ان کے ہاتھ سے ان سے چھن گئی ہے اور حاصل کر لی ہے ملتان کے فورڈ نے اچھا بازی ہے بہت اچھا بازی ہے یہ اچھا موقع ہے دیجی سے آگے جانا ہوگا بہت اچھے بازی آگا ہے بہت اچھے باز اس دوران دیکھے گئے اور گین لگی ہے ٹانگ پر ملتان کے گھلاڑی کی اور اس طرح یہ پلنٹی کارلر دے دیا گیا ہے گول رکھا گیا پوش ہوا اچھے دیکھے سروک نہیں پائے یہ غلطیہ کوتائی ہوئی اس دوران ملتان نے حملہ کیا ہے ایک اچھا باقہ ہے یہاں سے پوچھ نہیں لیکن اس میں ناکہ بھی گول کی بلکہ بہت اچھا گیل یہاں سے گول کرت ہوگی اور گیل گول کے اندر ہے تو اس طرح ملتان نے ایک زمدس کامیابی حاصل کی ہے ایکولائزر کیا ہے گرجہ والا دو ملتان دو تو دوسرے کارلر کیا کی لمحات میں ملتان نے کامیابی حاصل کر لی ہے زمدس ہٹ لگائی ملتان کے پوروڈ نے اور گین کو پہنچا دیا گرجہ والا کے گول میں تو اس طرح گرجہ والا دو ملتان دو یہ بہت امدہ گول تھا بڑی امدہ قابج تھی اچھا تال مل تھا اچھی انڈرسٹیننگ تھی اچھے چھوڑ چھوڑے پاسے سے اور اندینڈک بھرپور کورتلا والا ایک ہٹ لگائی ملتان کے پوروڈ نے اور گین کو پہنچا دیا گرجہ والا کے گول میں تو اس طرح میچ دو دو سے برابر ہے اس طریقے سے گیند رکا زودار ہٹ بلکو بائیں طرف گول کی اپنے کوشش کی اور اس میں گیند ان کے دائیں طرف سے ہوتی ہوئی چیدی جا کے گول پوسٹ کو ٹکرائی اور اس طرح دوسرا گول کر دیا ہے ملتان نے تو یہ میچ دو دو گول سے برابر ہے دوسرا ختم ہو چکا ہے یہاں سے اونچا سکوپ ہے گرجہ والا کے دیفنڈر کے جانب سے اور رائٹ فلانک سے حملہ بر ہوں گے گرجہ والا کے فوروڈ جہاں سے کراوس لگے کا نہیں یہ دیکھنا ہوگا اور کلیم کر رہے تھے فاول اس پار گرجہ والا کے فوروڈ لیکن اپنے کوئی دھیان نہیں دیا کھیل جاری ہے اور ملتان کے جو دیفنڈر نے ان کو دوبارہ حاصل کیا اچھا پوچھ پاس دیا ہے یہاں پر انٹرسپشن کی ہے گرجہ والا ہی کے کھراری نے اچھا چھوٹا پاس دیا ہے رائٹ سائیڈ پر لیکن انٹرسپشن کر لی ہے اچھا انٹرسپ کیا ہے ملتان کے دیفنڈر نے ملتان کے دیفنڈر سٹائک لے رہے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی آپ کی سکل اور یہ ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے یہاں پہ گرجہ والا کے لیے لیکن ان کی راہ میں حائل ہوئے ملتان کے دیفنڈر اور فری ہٹ ملی ہے اس وقت گرجہ والا کو ایک اور موقع اچھا پاس انٹرسپ کرنے کے لیے کوشش کی یہ اوپن چانس ہے اور گول کو کنورٹ کرنا ہوگا امپائر کا اشارہ ایک اور گول گرجہ والا کی جانب گرجہ والا کی لیڈ تین اور ملتان اس وقت جو ہے وہ کافی پچھتا رہے ہوں گے کیونکہ اتنا اچھا دیفنس کا مظاہرہ نہیں کیا جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا اور اس کوارٹر کے دس منٹ باقی ہیں گرجہ والا کی ٹیم تین گول سے اس میچ کو لیڈ کر رہی ہے اور یہ دیکھئے خوبصورت مناظر اچھا ڈسگائز کیا گول کی پر یہاں پہ بیٹ ہو چکے تھے اوپن چانس تھا کوئی بھی ڈیفنڈر موجود نہیں تھے جو ان کو روک سکتے اور گرجہ والا اس طرح ایک اور گول کرنے میں کامیاب اور ایک مرتبہ پھر یہ چانس ہے انٹرسپشن ہوئی یہاں پہ ملتان کے جانب سے چکے گو جو جنامال کی خلاڑی کو کی؟ اور ملتان کے لئے جنگ پہ لملتان کے لئے و lubricants چکے گز دعوoi کجنامال کی کھل lett Hahaha num那麼 ملتانی اور جو ملتان کی آ depressر انگلشان سے ملتان کے لئے جزیر چین سواری ملتان شاید ڈشنوالا اپنید جلوب شاید جلوب شاید مولتان شاید دوما شاید صوتہ و چیزیں گوزروں کا ملتان ملتان اور گوشنامالا ہوا سے ملتان ملتان باشتار امیدار ہمانے امیدارا ملتان بایداری ویسیم ملتان میں اشتروای بھی ملتان ایسان الائی ایسان الائی ایسان الائی ایسان الالحصول میں ملتا ہے تو یہ کیا آجابی تھا ہے میں جمعا ہے جمعا ہے اس سے سورس برد بنجاب یہی اصطرات کرتے ہیں اور قرحلی ایک ہے کیونکہ ہمیں نسلسل سورس بچوں میں مجھے گوشوالا آجابان سورس بردد مولتان 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 there is a single defender and still Gujrawala most of the time they're having control over the ball they have some beautiful chances managed by their forwards scoring 3 successive goals most of the game at the moment is being played آرد facility میں اپنی تارے میں نے مکلاک پھر شروع شروع نے جارہ کیا جائے ایرے کے ساتھ کامی اور اپنی تانی فکر ایرے میں میرے کے کامیر شروع ہاتے اور اسی طرح حدود ، آیا میں سے خراب کامیر قرار میرے دیکھنگر ہر چکوہ میں ساتھ ڈیوڈاوں کو تولید واری تک ڈیوڈاً three goals to against you from the left wing kucing mala they are trying to attack multan which the attack has been avoided and multan they have the possession and they are trying to maintain that possession but the ball goes out for a free hit some better efforts were required and now multan on the attack again they are in دیتا ملتان ، تقریب کرتے ہیں ، ملتان ، قید بیشتر ، ایرانی دیتا ہے ، ملتان ، ملتان ، اپنید ، نمیاری اٹھا ہے ، دیتا ہے ، اپنیر آجان ، کسی پیشتر ، ایرانی دیتا ہے ، ملتان ، دیتا ہے ، ملتان ، XL وقتیں آگئی ڈیوڑ ر ملتان on the right flank this time he'll try to cross it in the attacking half chance but cleared well by ملتان now a good display of dribbling but passing accuracy needs to be there to be a good player you got to have that dribbling ability that pace but at the same time you got to have accurate passes which is very essential which makes you one of the best player on the field پہلا سمی فینال کل فیصلہ باد versus لاہور ہوگا ایک بچ کرتیش منٹ پر اور دوسرا سمی فینال ہوگا سرگودہ versus ساہیوال تو افضال بڑی زبطہ سوکی کلمہ توقع ہے اور توقع یہی ہے کہ یہ ٹیمیں اثر توڑ کوشش کریں گے اس دوران گجنوالا کا ایک اٹیک تھا جو کہ ملتان کا جس کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا گجنوالا نے گجنوالا اٹیک کرتا ہوا لیٹ فلانگ سے آگے بڑھتے ہوئے اور اس میں یہ کوشش ہوگی کہ اب ٹائم جو اس کو بھی کنزوم کیا جائے کیونکہ چھے منٹوں انتیس منٹ انتیس منٹ سیکنڈ باقی ہیں لیکن پھر بھی اگر ہم دونے ٹیموں کا دیکھیں تو وہ ظاہرہ کے جس تجوہ نہیں ہے جو کہ سمی فائنل کے لیے درکار ہوتی لیکن پھر بھی یہ اچھی بات ہے کہ ملتان نے گجنوالا نے سرطور کوشش کی ہے جس میں کچھ جمال اکفل وقت کامجابی دکھائی دی دکھائی دے رہی ہے یہ نیشنل سٹیڈیوم لاہور ہے جہاں پر پنجاب رائزنگ پنجاب ٹوئیٹی ٹوئیٹی فور کا یہ ایک ایونٹ ہے جو ہاکی پر مشتمل ہے اور اس میں نو ڈویینس کی ٹیم نو ڈویینس کی جو ہاکی کی ٹیم انہوں نے شرکت کی تھی اور چھے کھیلے جو ہیں وہ کھیلی جائیں گی ڈیرڑ کروڑ پر ایک ہی نامی رقم ہے یہ ایونٹ جو ہے آج کے بعد سیمی فائنل سٹیج میں داخل ہو جائے گا کل دو سیمی فائنل کھیلے جائیں گے پہلے سیمی فائنل ایک بچ کا تیس منٹ پر ہوگا فیصلہ باد ورسز راہور دوسرا سیمی فائنل تیم بچ کا تیس منٹ پر ہوگا سرگودہ ورسز ساہیوال اس کے اندھ کو پوش کیا ہے پہلے پاس دیا اچھا پاس ہے ٹاپ افیٹی یہاں سے اندر جانا کی کوشش کریں گے ریورس ہٹ لگانا ہوگی دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے اور گول کی برگی بری امدہ قابش اس دوران امپائر کا اشارہ کہ یہ پنیلٹی کارڈر ہے تو اس طرح ایک پھرپور حملہ کیا گجرہ والا نے اور جبابی طور پر اب ان کو ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے پلنٹی کارڈر کے صورت میں ملتان کو ملتان کو پوش ہوگا اچھے تھی کس روکا گیا کوشش اور لیکن اچھے تھی کسے ڈیش کیا تھا گجرہ والا کے ڈیفینڈر نے اور گیند جو ہے وہ باہر جا چکی ہے اس دوران گجرہ والا اٹیک کرتے ہوئے یہاں پر اچھا باس دیا ہے یہ کوشش ہوگی لیکن صحیح طریقے سے ہٹ نکر سکے اور اور اچھے کلیننس ہو جائے گی کیونکہ گیندر دوبارہ ملتان کے لیفینڈر کے پاس آ چکی ہے جب آبی حملہ ہے ملتان کی جانب سے ایک لڑی کو ڈوج کیا دوسرے کو ڈوج کیا آگے بڑھتے ہوئے اور ایک اچھا پاس ہے رائٹ فلانک سے اندر جاتے ہوئے اچھا باڈی ڈوج بھی ہے اور زوان گر گئے اور یہ ایک اٹیمٹ ہے ٹوورڈز امپار کے مجھے روکا گیا ہے مجھے زخمے کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جب آبی طور پر گنچہ والا کے جو کھلاری ہوں بھی میدان میں لیٹ گئے ہیں اس وقت ملتان کے کھلاری کے پاس اور یہ آخری موقع ہو سکتا ہے ڈینجرس یہاں پہ چانس تھا اور یہ میرے نظر میں یہ آخری حملہ تھا ملتان کی ٹیم کے لیے اور گجنہ والا اگر امپائر یہاں پہ ویسل بلو کرتے ہیں تو یہ میہ جیت جائے گا ایک اچھا میہ دیکھنے کو ملا ملتان they had their chances گجنہ والا sustained their lead ابھی تک تین دو سے جو ہے وہ لیٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک چانس یہاں پہ بند سکتا ہے ملتان کے کھلاری بلکل دلچسپ نظر آ رہے ہیں اور یہ موقع گجنہ والا ٹائم کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں اور یہ ایک مزاہیہ انداز تو نہیں تھا یہ کافی انٹرسٹنگ لگ رہے تھے جس طرح سے انہوں نے ہاکی دکھائی اپنے 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 کو یہاں پہ سپورٹسمنٹ سپیرٹ کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا یہاں پہ اچھا انٹرسپشن اور اس طرح میچ کا اختتام ہوا اور یہ اختتام گجنہ والا کی فیور میں گیا تین دو سے یہ میچ جیت لیا ملتان نے بہت اچھی کوشش کی throughout this tournament both the teams لیول تھا ان کا جو strategic لیول تھا it was very good دونوں teams نے بھرپور حملے کیے لیکن فاتحہ گجنہ والا کی team ثابت ہوئی اور دونوں ہی teams اس وقت اس tournament سے باہر ہو چکی ہیں